نفسیاتی تشدد کے سب سے بدترین حربے جو کوئی خبیص الفطرت شوہر اپناتا ہے وہ ہمارے نزدیک تین ہیں نمبر ایک بیوی کے والدین یا گھر والوں کو گالی دینا ان کی تضحیق کرنا یا دانے مارنا نمبر دو طلاق دینے کی ہر جھگڑے اور اختلاف میں دھمکی دیتے رہنا نمبر تین تم کرتی ہی کیا ہو تمہیں آتا ہی کیا ہے اس جیسے چوبھتے جملے کہہ کر اپنی بیوی کی شخصیت اور اس کے کونفیڈنس کو ختم کر دینا ایسا کمینہ مرد مردانگی کے نام پر اور ایسا گھٹیا شوہر نکاح کے خوبصورت تعلق کے نام پر بلا شوبہ بدترین داغ ہے شادی شدہ ہو کر کسی عورت سے چکر چلانے یا ساری رات کسی عورت سے فیس بک یا وٹس ایپ پر باتیں کرنے کا شوک دل میں اٹھے تو شوک سے اپنا شوک پورا کریں لیکن یہ شوک پورا کرنے سے پہلے ایک بار سوچئے کہ اگر آپ کی بیوی کسی مرد سے چکر چلائے یا ساری رات کسی مرد سے فیس بک اور وٹس ایپ پر باتیں کرے تو آپ کو کیسا لگے گا اگر آپ بے غیرت نہیں ہیں تو یقیناً برا لگے گا لہٰذا اگر برا لگے تو اس شوک کو دل ہی میں دبا دیں اور اس کے علاوہ کچھ اور اچھے شوک بھی آپ کے دل میں اٹھتے ہوں گے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں بات یہ ہے کہ آج آپ مضبوط ہیں اور آپ کے بیوی بچے کمزور لیکن جس دن آپ کے جسم نے بڑھاپے کی چادر اڑھ لی تب آپ کمزور اور آپ کے بیوی بچے مضبوط ہوں گے بس اگر آج آپ ان کے نہ ہوئے تو کل وہ آپ کے نہیں ہوں گے یہی زندگی کی تلخ اور کڑوی حقیقت ہے لہٰذا سنبھل جائیے کبھی بیوی کو ہدیعہ اور توحفہ دیا کریں دوستو ہم منگنی کے بعد منگیتر کو اتنے ہدیعہ بھیجتے ہیں کہ بھرمار کر دیتے ہیں لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو بیوی کو سال بعد بھی کوئی توحفہ نصیب نہیں ہوتا یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمیں بیوی کو وقتن فوقتن چیزیں لے کر تو دینی ہی ہوتی ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ فلا چیز چاہیے آپ ہی پہل کر کے انہیں وہ چیز توحفے کی صورت میں لا کر دے دیا کریں اور اپنے جیون ساتھی کی خوشیوں کے لیے اور ایک خوبصورت زندگی میں محبت کے لیے توحفہ یا حدیہ جب بھی مناسب سمجھیں بیوی کو دیا کریں تاکہ میاں بیوی کے درمیان محبت پروان چڑھے اللہ پاک ہم سب کو محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین محبت 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 محبت